حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تین گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا بیٹی کی خوشی عزیز ہے تو رشتہ کرتے وقت یہ تین چیزیں کبھی اگنور مت کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بیٹیوں کی بات کرتے ہی یہ جملے زبان پر آتا ہے کہ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی خاص احمد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میں خوش ہوتا ہوں تو بارش کرتا ہوں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں تو بیٹیاں عطا کرتا ہوں بیٹیاں کہاں ہر ایک کے نصیب میں ہوتی ہیں اللہ کو جو گھر ہو پسند یہ وہاں ہوتی ہیں بیٹیاں اپنا رزق اور نصیب ساتھ لے کر آتی ہیں اگر کسی بیٹی کے نصیب میں پریشانی دشواری ہو تو یہ پہلے دن سے اس نے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں یہ اب ان پر منحصر ہے کہ وہ اس دشواری کا مقابلہ کیسے ڈٹ کر کرتی ہیں بیٹیوں کی بچمن کی شرارتیں والدین کو پوری عمر نہیں بھولتی بڑی ہو کر بیٹیاں اور بھی اچھی لگتی ہیں مگر رخصتی کے بعد ان کی باتوں کو یاد کر کے والدین اور بھی خوش ہوتے ہیں ہر والدین کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ کریں لیکن سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے انہیں دوسرے گھر رخصت کرنا پڑتا ہے کچھ روز پہنے پیش آنے والا یہ ایک سچا واقعہ ہے میں سبزی خریدنے کی غرض سے ایک سبزی فروش بابا کی دکان پر گئی بابا جی کے پاس ان کے پانچ سالہ معصوم سی پوتی ویٹی تھی جو بڑی معصومیت سے بابا جی کو بوری سے سبزے نکال نکال کر دے رہی تھی اتنی دیر میں ایک صاحب بھی سبزی خریدنے وہاں آموجود ہوئے لگتا تھا کہ بابا جی سے ان کی پرانی جان پہچان ہے ان کے درمیان ہونے والے گفتگو سے ہی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بچی بابا جی کی پوتی ہے ان صاحب نے آتے ہی بابا جی سے اس بچی کے بارے میں پوچھا تو بابا جی نے بتایا کہ یہ میری پوتی ہے مزید یہ بھی بتایا کہ میرے چار پوتے بھی ہیں پھر بابا جی نے ان صاحب سے ان کی بیٹیوں کا حال چال پوچھا اور ساتھ ہی دعا دی کہ اللہ ان کے نصیب اچھے کرے بس یہ سننے کی دیر تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز گفتگو کا آغاز ہو گیا میں اپنے سبزی وغیرہ بھول بھال کر ان دونوں کے درمیان ہونے والی دلچسپ گفتگو کو سننے کے لیے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی جو ہی بابا جی نے دعا دی اسی وقت ان صاحب نے پلٹ کر بغیر کسی توقف کے بابا جی سے سوال کیا کیوں بابا جی صرف بیٹیوں کے ہی نصیب اچھے کیوں ہوں بیٹوں کی کیوں نہیں بابا جی اس اچانک اور غیر متوقع جوابی حملے کے لیے قطعی تیار نہ تھے سوال سن کر وہ سٹپٹاس سے گئے کہنے لگے کہ صاحب جی بیٹیوں کے ہی نصیب سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ ہی شادی کے بعد کیسا شہر ملے وہ بیٹیوں کو خوش رکھے نہ رکھے کہیں طلاق نہ دے دے بس اسی لیے سب یہی کہتے ہیں اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے بیٹوں کا کیا ہے ان کو تو کوئی ایسی فکر یا مجبوری نہیں ہوتی یہ سن کر وہ صاحب دوبارہ گویا ہوئے کہ بابا جی جن بدنصیب بیٹوں کی وجہ سے ہماری بیٹیوں کو بدنصیبی کے کلنگ کا ٹیکہ لگ جاتا ہے اور انہی کے خوف کی وجہ سے بیٹیوں کے نصیب اچھا ہونے کی دعائیں مانگی جاتی ہیں تو آپ ان بدنصیب بیٹوں کے لیے دعا گو کیوں نہیں ہوتے کہ اللہ بیٹوں کے نصیب اچھے کرے تاکہ ہماری بیٹیاں خوش رہ سکیں اگر ہمارے بیٹے اچھے نصیب والے ہو جائیں تو ہماری بیٹیوں کا نصیب لا محالہ اچھا ہو جائے گا ہم خود ہی بیٹیوں کو بوجھ سمجھ لے رکھتے ہیں اور خود ہی ان کے نصیب سے ڈڑنے لگ جاتے ہیں اور جو ان ساری باتوں کی وجوہات کی جڑ ہے اس میں لگی دیمک کا علاج نہیں کرتے بابا جی دعائیں ہماری بیٹیوں کا نصیب اچھا کرنے کی ضرور مانگے مگر ساتھ ہی دعائیں ہمارے بیٹوں کا نصیب اچھا کرنے کی بھی مانگے اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں ایسی دعائوں سے خوش رہیں گی ان کا نصیب خود ہی سمر جائے گا بسات سے آپ نے یہ دعا بھی دینی ہے کہ اللہ آپ کے بیٹوں کا نصیب اچھا کرے اس گفتگو کے دوران میں دکان کے قریب موجود ایک بینچ پر بیٹ گئی تھی اور باتیں سننے کے ساتھ ساتھ میں بابا جی کے چہرے کے دلچسپ اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ بھی کر رہی تھی اگر اس وقت کوئی میری حالت دیکھتا تو محفوظ ہوئے بینا نہ رہتا کہ میں ایک سبزی کی دکان کے سامنے ایک بینچ پر سکتے کی حالت میں منجمند ہو کر ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی پرائمری کلاس کا بچہ اپنے استاد سے کوئی دلچسپ کہانی سن رہا ہو بابا جی ان صاحب کی گفتگو سے کافی متاثر نظر آ رہے تھے نہ صرف بابا جی بلکہ میرے دماغ کے بھی کافی طبق روشن ہو گئے تھے بابا جی نے انتہائی مریدانہ آواز میں کہا کہ واہ صاحب جی آپ نے سولانے کھری اور سچی بات کی ہے میں آج سے ہر ملنے جلنے والے کو آپ کی سمجھائی ہوئی یہ بات سمجھاؤں گا مجھے سب سمجھ آ گیا ہے بابا جی اور بھی بہت کچھ کہے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پوتی کو بھی پیار کرتے جا رہے تھے ان صاحب کے چہرے پر خوشی اور فتح کا تاثر لیے بھرپور مسکراہت تھی انہوں نے بابا جی کا شکریہ دا کرتے ہوئے سبزی کا تھیلہ اٹھایا اور بابا جی سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہاں سے چل دیے بابا جی اور میں سختی کی حالت میں ان کو دور تک جاتے ہوئے دیکھتے رہے پوتی کی آواز نے اس سکوت کو توڑا بابا جی پوتی کی طرف متوجہ ہوئے بغیر خود کلام ہوئے کمال کے صاحب جی ہے یہ اس دن میں سبزی لیے بغیر ہی لوٹ آئی مجھے اس سبزی فروش بابا جی کی دکان سے اور بہت کچھ جمل گیا تھا بابا جی کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس بات کو پلے باندھ کر آگے تک پہنچانے کا ارادہ کیا اور یہی سوچ کر آج کلم اٹھایا اپنی بیٹیوں کو بوجھ اور بدنصیب نہ سمجھے اپنی نوجوان نسل کے بیٹوں کو سوارے اور ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا گو ہوں تاکہ ہماری بیٹیوں کا مستقبل ایسے نوجوانوں سے منصوب ہو جن کے ارادے نیک مضبوط اور پختہ ہوں اور جن کے دل خلوس و ہمدردی پیار و محبت کے احساس سے بھرپور ہوں محترم ناظرین اسلام میں غیر کفو میں شادی کرنا غلط ہے شریعت میں ایسا کرنا جائز ہے مگر پسندیدہ عمل نہیں بشرت یہ کہ بہت مجبوری ہو کفو کا مطلب ہے کہ لڑکا لڑکی کے ہم پلا ہو چھے چیزوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا مگر وہ نکاح کامیاب نہ ہو سکا اس پر سب فقہہ کا اتفاق ہے کہ باپ کے لیے غلط ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح غیر کفو میں کر دے کیونکہ عورت شہر کے ماں تحت ہوتی ہے اور جس کے ماں تحت ہوتی ہے اس کا آپ سے درجے میں اوپر ہونا ضروری ہے آپ کبھی بھی ذہنی طور پر اپنے سر کا تاج ایسے شخص کو نہیں بنائیں گے جو آپ سے کم تر ہو یہ اس لیے ہے تاکہ عورت کو اس چیز کا احساس ہو کہ میرا شہر دیکھنے میں واقعی میرا شہر لگ رہا ہے ہاں میں اس کی اطاعت کروں گی لیکن میرے شہر کا مجھ سے مرتبے میں اونچا ہونا ضروری ہے اس سے عورت کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے عورت چاہے خود کتنی مالدار یا مضبوط کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے شہر کو ہمیشہ خود سے مضبوط دیکھنا چاہتی ہے اب اگر ایک برگیڈیر کی بیٹی ہے اور اس کی شادی ایک بالکل لو لیول کے بندے سے ہو جائے ہے وہ بھی مسلمان جنت میں بھی جائے گا لیکن یہ جوڑا آپس میں چلے گا نہیں کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور وہی بات کرے گا جو کہ فطرت کے موافق ہے ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا یا علی میں اپنی بیٹی کی شادی کیسے آدمی سے کروں کہ میری بیٹی ہمیشہ سکھی رہے اور کوئی دکھ اور پریشانی اس کے پاس نہ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کی بات سن کر جواب دیا اے شخص اپنی بیٹی کی شادی کرتے وقت اس آدمی میں یہ چھ خصوصیات ضرور دیکھنا محترم ناظرین یہ بات ذہنشی رہے کہ یہ ہدایات مرد کے لیے نہیں ہے مرد کو تو اپنے سے کم مرتبے کی لڑکی سے شادی کرنے چاہیے جبکہ آج کل الٹا ہو رہا ہے لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی میں یہ چھ چیزیں ہیں یا نہیں اسلام نے تو مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ کم تر سے بھی شادی کر سکتا ہے لڑکی کے لیے کہا ہے کہ جب اس کی شادی ہو تو بندہ اس کے پیرلل یا اس سے اونچہ ہونا چاہیے جب بندہ اونچہ ہوگا تو عورت اس سے مرتبے میں کم درجے کی ہوگی پھر نکاح کامیاب چلے گا کیونکہ جب مرد کا اونچہ مقام ہے تو پھر ہونا چاہیے نا اس کا اونچہ مقام تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شخص اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کرنا جس میں یہ چھ خصوصیات ہوں نمبر ایک خاندان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی بیٹی کی شادی اچھے حسب نصف والے خاندان میں کرنا کیونکہ انسان میں خوبیاں اس کے اچھے خاندان سے آتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خاندان کچھ نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ غیر خاندان میں نہیں کرنی چاہیے غیر خاندان میں شادی ضرور کرنی چاہیے اگر جوڑ کر رشتہ مل رہا ہے مگر کم تر خاندان میں نہ کرے کم تر خاندان کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض خاندان حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں نیچ حرکتوں کی وجہ سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں ہر آدمی نیچ ہوتا ہے لیکن بعض خاندانوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ اچھی فیملی نہیں ہے یہ تمیز والے لوگ نہیں ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض لوگ اچھے بھی نکلاتے ہیں اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا نہیں ہے تو وہ لازمی برا انسان ہی ہوگا لیکن بعض خاندانوں کی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اچھے خاندان کا نہیں ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شخص اپنی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کرنا نمبر دو پیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کرنا جس کا پیشہ اچھا ہو لڑکی بہت اونچے خاندان کی ہے اور والدین اس کی شادی بالکل ایک لو لیول کے آدمی سے کر رہی ہیں تو یہ بے جوڑ رشتہ نہیں چلے گا نمبر تین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی کند ذہن شخص سے نہ کرنا ورنہ اپنی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دو گے اگر والدین اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی مخنچو ٹائپ کے شخص سے کر دیں گے تو وہ لڑکی سوچے گی کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ سمجھتا ہوں اور اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ چپ ہی رہتا تو اچھا تھا ایسے شخص کو مخنچو کہا جاتا ہے تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہی ہے مگر بالکل ہی باولہ ہے تو ذہین و فتین لڑکی کا گزارہ ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا نمبر چار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا اگر اپنی بیٹی کو شادی کے بعد سکھی دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر مال کا مطلب وہ نہیں ہے جو کہ آج کل کے زمانے میں لیا جاتا ہے ہمارے ہاں دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو تو اس کو شریعت نہیں دیکھتی کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے شریعت دولت کو اس لیے نہیں دیکھتی دولت آنے جانے والی چیز ہے کوئی آج غریب ہے تو کل پیسے آ سکتے ہیں کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ شادی سے پہلے امیر تھے مگر شادی کے بعد مفلسی کا شکار ہو گئے اس لیے اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے کیونکہ آپ کما سکتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا نمبر پانچ اسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو نصیحت کی کہ اے فلان شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی دیندار آدمی سے کرنا اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی ہر دکھ سے آزاد رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ اعلان یا گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس لڑکی کے جوڑ کر نہیں ہے کیونکہ یہ اچھے جوڑ کی شادی نہیں ہے لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کم تر ہے اور اس کے ماں تحت ہوگی لیکن لڑکی کا نگاہ کرتے وقت والدین کو دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے پردادار ہے تو آپ اس کی شادی کسی شرابی کبابی بے دین شخص سے نہیں کر سکتے یہ غلط ہو جائے گا اور اللہ قیامت والے دن آپ سے پوچھے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی اس کی شادی تم نے ایسے شخص سے کیوں کر دی اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی بے دین شخص کے ساتھ نہ کریں نمبر چھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اشارت فرمایا اگر تمہاری بیٹی آلمہ ہے تو اس کی شادی کسی غیر عالم سے کبھی مت کرنا ورنہ خوش نہیں رہ سکے گی اس کے مطابق اگر کسی علم والی لڑکی کا کسی غیر عالم شخص سے نکاح کر دیں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ نہ انصافی ہوگی کیونکہ علم دین کی وجہ سے ایک برطری کا احساس پیدا ہوتا ہے بیوی جانتی ہوگی کہ مجھے شریعت کا علم ہے مگر شوہر اس کا اتنا علم نہیں رکھتا بے شک دنیاوی علوم میں وہ جتنا بھی ماہر ہو مگر دینی علوم میں فارغ ہے تو ایسی جگہ پر آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارتات کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی غیر کفو میں نہ کریں کیونکہ اس کو اسلام بھی پسند نہیں کرتا اور اسلام کا کوئی بے حکم حکمت سے خالی نہیں ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب اچھے کریں آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں